السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو نماز کے تعلق سے چند چیزیں بتائیں تھیں جو قیام کے اندر پڑھی جاتی ہیں کہ اس کو آپ صحیح طریقے سے پڑھ لیں اور آپ کو معلوم بھی ہو جائیں کہ کس کے بعد کیا پڑھنا ہے غلط فہمی نہ رہے طریقہ تو آپ کو اس سے پہلے بتا دیا گیا تو وہ قیام کے اندر پڑھنے والی چیزیں بتائیں تھیں آج ہم آپ کو رکو سے لے کر دوسری رکعت میں کھڑے ہونے تک کیا کیا چیزیں آپ کو پڑھنا ہے وہ آپ کو بتائیں گے آپ نے قیام کر لیا اب باری آئی دکو کی تو آپ اللہ کو اکبر کہہ کر رکو میں جائیں گے رکو میں کم از کم تین مرتبہ یہ پڑھیں گے سبحان ربی العظیم لوگ اس میں محسوس کیا ہے ہم نے نماز پڑھنے کے دوران ہمارے جو قریب میں لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں آس پاس تو یہ محسوس کیا ہے کہ وہ لوگ غلطی کرتے ہیں کچھ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم نہیں ہے بلکہ سبحان ربی العظیم اس کے علاوہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں تو آپ صحیح سے اس کو سن لیں سبحان ربی العظیم یہ آپ کو پڑھنا ہے کم از کم تین مرتبہ اس کے بعد آپ اٹھیں گے رکو سے یہ کہتے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ سمع اللہ لمن حمیدہ لوگ اس میں بھی غلطی کرتے ہیں وہ پتہ نہیں کچھ ایسا پڑھتے ہیں سمجھ میں بھی نہیں آتا لیکن وہ صحیح نہیں پڑھتے کچھ لوگ ہیں بہت سے لوگ صحیح پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے اگر آپ تنہا نماز پڑھنے ربنا لکل حمد یہ بھی پڑھنا ہے پھر اس کے بعد یہ پڑھنا ہے یہ دعا یہ تو دو توا پڑھنے ہیں اس کے علاوہ یہ دعا اگر آپ یاد کرنے تو بہتر ہے اس کو بھی پڑھنے آپ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی جو نماز کا طریقہ بتایا ہے شاید اس ویڈیو میں یہ دعا لکھ کر دکھائی گئی مجھے یہ 99% یہ یاد ہے کہ یہ لکھ کر دکھائی گئی تو وہاں دعا آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے اللہ حبت پر کہتے ہوئے وہاں آپ کو سجدے میں کم از کم تین مرتبہ پڑھنا ہے سبحان ربیل اعلا اس میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں پڑھتے ہیں سبحان ربیل اعلا یا کچھ پڑھتے ہیں کچھ تو سبحانہ پڑھتے ہیں سبحانہ نہیں سبحانہ تو اس سے نماز میں غلطی ہو جاتی ہیں بعض غلطی ایسی ہوتی ہیں کہ نماز ہی ختم ہو جاتی ہے اور ہم محنت کر رہے ہیں وقتی بھی خراب کر رہے ہیں تھک بھی رہے ہیں مسجد سے گھر آ رہے ہیں مسجد کا پانی بھی خرچ کر رہے ہیں گھر کا پانی بھی برباد کر رہے ہیں وضو کرنے میں اور نتیجہ کے نکلتا ہے اگر غلطی بڑی ہو جائے تو کچھ بھی نہیں نماز بھی ختم محنت بھی برباد تو نماز درست کریں اور صحیح پڑھیں پڑھنا یہ ہے سبحان ربی الاعلا یہ آپ کا معصہ کم تین مورت آپ پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد اللہ کو اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں بیٹھنے کے بعد اگر آپ یہ دعا پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے وہ دعا یہ ہے اللہم مغفر لی ورحمنی ورزقنی وعافنی بس یہ دعا پڑھ لیں ٹھیک ہے تو اس دعا کے پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہے گا پھر سجدے میں جائیں گے پھر سجدے میں جانے کے بعد تین مرتبہ سبحانہ وعالہ پڑھ لیں گے پھر اس کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعات میں آپ کو سنا نہیں پڑھنا ہے سبحان اک اللہ امہ پڑھی تھی ہم نے وہ نہیں پڑھنا ہے صرف بسم اللہ پڑھنا ہے بسم اللہ پڑھ لینے کے بعد سور فاتحہ پڑھنا ہے جو پہلے ویڈیو میں سنا دی گئی آپ کو پڑھ کے وہاں سے درست کر لیں پھر اس کے بعد آپ کو آمین بسم اللہ پڑھنا ہے بسم اللہ پڑھنے کے بعد ایک دوسری صورت اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ صورت ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد تو یہ پڑھ کر آپ کو پوری سنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد اللَّهُ صَمَد لم يَلِد وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُوًا أَحَد یہاں اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو يَكُلْ لَهُ پڑھتے ہیں تو یہ يَكُلْ لَهُ نہیں ہے بلکہ يَكُلْ لَهُ ہے اس کو پڑھنا ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُوًا أَحَد یہ دعا پڑھنے دوسری رقعات کے قیام تک کا طریقہ ہو گیا اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو تحقیات وغیرہ بھی صحیح طریقے سے بتایا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ